ہائی ایبریوان ویلکم ٹو مائی چینل بی ایلرٹ تو آج میں اندو لکھا بھنگا ہیئر کلنجر سیمپل کا ریبیو کروں گی جو کی ایک ہیئر فال سیمپل اسپیسلی ہیئر فال کے لیے بنایا گیا ہے اندو لکھا کے نام سے ہیئر آئل بھی آتا ہے تو اس کا ریبیو بہت جلد ہی کروں گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیس سبسکرائب کر لیمیں چینل کو اگر آپ میں چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں جو بھی سکن سے ریلیٹر پروڈکٹ ہوتے ہیں سکن ویٹننگ کریم ہو گئی ہیں یا پھر کوئی موسٹرائجر ہو گیا اور یا پھر بالوں سے ریلیٹر ہیئر فال سیمپل ہو گیا یا ہیئر آئل ہو گیا تو انہیں میں خود کے لیے لیتی ہوں صرف ریبیو کے لیے یہاں پر میں کوئی پرڈیکٹر بائی نہیں کرتی ہوں خود لگاتی ہوں ان کو لگانے کے بعد پھر میں ان کا ریبیو کرتی ہوں جسے کہ میں سارے پوائنٹ ایزلی رکھ سکتی ہوں فول کانفیڈنس میں اس کا ریبیو کرتی ہوں تو آپ بلکل ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح میں نے اس سیمپو کو ٹرائے کیا ہے یہاں پہ آپ جو بلیک لائن دیکھ رہے ہیں یہاں تک سیمپو بچا ہوا اور میں سارا یوز کر چکی ہوں تو ریچرٹ میں آپ کو بتا سکتی ہوں تو چلے اس کا ریبیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ سیمپو آپ کو مل جائے گا اور جو بڑی بڑی سوف ہوتی ہیں وہاں پہ بھی آپ کو آرام سے یہ مل جائے گا اس کا جو پرائز ہے یہ ہنڈرٹ ایمل میں آتا ہے اس کا پرائز ہے اس میں آپ کو دو سائز ملیں گے یہ میرے پاس ہے یہ چھوٹا سائز سے بڑا ہے وہ ٹو ہنڈرٹ سے اوپر تھا اور تو میں چھوٹا ہی ٹرائے کرنے والی تھی کیونکہ اگر ہم ہم فرس ٹرائم کیجئے پروڈکٹ کو لے رہے ہیں تو ہم ہمیسا اگر اس کا چھوٹا پیک ہے تو ہم چھوٹا پیک سے ہی ٹرائے کریں گے تاکہ ہمیں صرف رجل دیکھنا اس کا اچھا ہے وہی تو ہم دوبارہ لیں گے تو اس طرح سے آپ بھی لے سکتے ہیں آپ ٹرائے کریں اور رجلٹ آپ کو خود اس کے مل جائیں گے مجھے کیا ملے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھئے اس سیمپو میں جو بھی اس کے کنٹین ایڈ کیے گئے ہیں نیم ہے تنسی ہے اور آملہ ہے بھنگراج ہے سیکھا کائی ہے زیادہ کچھ انگریڈینٹ اس میں ایڈ نہیں ہوئے ہیں اور اس سیمپو کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی فریگننس ایسرا کوئی ایڈ نہیں کہے گی اس میں کوئی کلر ایڈ کیا گیا ہے اس سیمپو کا کلر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر اس کا کوئی بھی آرٹیفیشل کلر نہیں ہے جو بھی اس کی فریگننس ہے وہ کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے یہ بلکل اس کا نیچرل جو بھی اس کی انگریڈینٹ ایڈ ہوئے ہیں اس کا کلر ہے اس میں کوئی بھی آرٹیفیشل کلر ایڈ نہیں ہوا ہے بہت ہی اچھی فریگننس ہے ایک کچھ سے دو تین گھنٹی تک ہمارے بالوں پر اس کی فریگننس رہتی ہے اور ہم سیمپو کرتے ہیں اس کی بہت ہی اچھی گھسپو آتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے بالوں کو رف کرتا ہے جیسے ہمارے جو نورمال سیمپو ہیں جیسے کی پینٹین ہو گیا یا پھر سنسلک ہو گیا جتنے بھی ہیں بالوں کو یہ تھوڑا سا رف کرے گا سیمپو سے آپ کے بال سلکی نہیں ہوں گے تو میں آپ کو باتا سکتی ہوں میں نے اس سیمپو کو ٹرائے کیا جب سے جس دن سے میں نے سٹارٹ کیا اس دن سے میں نے نہ ہی کوئی کندیشنر لگایا نہ ہی میں نے کوئی سیرم لگا اس سیمپو پہ ہی میں نربھر رہی اور میں ایسی دو دو دن چھوڑ کے بال کو اسٹریٹ بھی کرتی تھی بینہ سیرم کے بینہ کسی پروٹیکٹ کی بالوں کو اسٹریٹ کرتی تھی اس کے بعد جود بھی میرے بال بلکل ڈیمیج نہیں ہوئے کہیں سے بریک نہیں ہوئے تو اس کے ریجلٹ بلکل آشم ہے فیور فال کی بات کریں تو جیسے پہلے میرے تھوڑے دو تین بال سیمپو کرنے پہ جھڑتے تھے لیکن اس سیمپو کو جب میں نے ٹرائے کیا تو مجھے بلکل مہران ہوگئی جب میں جب بھی ہیر واس کرتی ہوں میرا ایک بال نہیں نکلتا ہے بال دھوتے سمیں اس کے بعد جب میں کوم کرتی ہوں سوٹنے کے بعد تو ایک کی ایک دو بال نکلتے ہیں وہ سب جڑ سے نہیں نکلتے ہیں بریک ہو کے نکلتے ہیں تو میں بلکل ہوں ہنڈڈ پرسنٹ ہوں کہ یہ ہیر فال کنٹرول کرے گا اگر کسی کا بھی ہیر فال ہو رہا ہے تو پلیج اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور اس کے ساتھ جو میں ہیر آئیل یوز کر رہی تھی رات میں جیسے ایک دن دو دن چھوڑ کے جو میں ہیر آئیل ڈالتی ہوں تو میں ڈالی تھی جو آتا ہے جو آتا ہے جو آرہا ہے اگر آپ کو ریجلٹ نہ ملے سیمپو کا تو آپ کوئی بھی اگر ہیر آئیل یوز کر رہی ہیں دوسرا تو میں بولوں گی ہیر آئیل آپ اسے ٹرائے کیجئے مجھے ریجلٹ ملے ہیں سیور ہوں گی سیمپو میں پورا سیور ہوں گی یہ ہنڈرڈ پرشنٹ ہیر فال کنٹرول کرے گا لیکن اس کا ہیر آئیل اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن بہت جلد ریبیو جرور آئے گا تو آپ جرور میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ٹسٹ کرنا نہ بھولیں جسے کہ اگر میں جب بھی ہیر آئیل کا ریبیو کروں تو آپ تک جرور پہنچ سکے ہیر آئیل